جینرل اسمبلی میں خطاب عمران خان ایک پر پھر عالمی رہنماؤں پر بازی لے گئے اقوام مخدہ کے اوفیشل اکاؤنٹ پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے لیڈر بن گئے پچی ستمبر کو عمران خان کے خطاب کی ویڈیو اقوام مخدہ کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر شیئر کی گئی جسے دیکھنے والوں کی تعداد ساتھ تاک انتر ہزار سے زائد ہو چکی ہیں موڈی کی تقریر پر تین لاکھ پینسٹھ ہزار جو بائیڈن کی تقریر پر اب تک ایک لاکھ سترہ ہزار ویوز آئے اسرائیل کے صدر کی تقریر کو اب تک اکتیس ہزار افراد نے دیکھا چیرمن نیپ کی مدت ملازمت میں توسی نہیں ہو سکتی لیگی راہنماؤں شاید اقان اباسی کی ویڈیا سے گفتگو بولے جب قانون کہتا ہے کہ چیرمن نیپ کی مدت ملازمت میں توسی نہیں ہو سکتی تو قانون کو بدل کر ایک شخص کی مدت ملازمت میں کیوں توسی دی جائے کہا حکومتی قبضے میں موجود شخص کی مدت ملازمت میں توسی کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف یا خلاف مانی لانڈرنگ کا مقدمہ لندن میں بنایا ہی نہیں گیا وزیراعظم امران خان کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس بولے مقدمہ سلمان شہباز پر تھا برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ بہالی کا آرڈر دیا سلمان سے وہ تعلق عدالتی حکم آیا اور تاثر دیا گیا کہ شہباز شریف بری ہو گئے ہیں حالانکہ برطانوی عدالت میں بریت کا کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا مٹھائیاں کھانے والوں کے رونے دھونے کا وقت شروع ہو گیا وزیر مملکت اطلاع تنشریات فرخ عبیب کا سوشل میڈیا پر ٹویچ کہا شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف ساتھ عرب ٹی ٹیز کیس کے ریفرنس کی سماعت نئے عدالت کر رہی ہے رمضان شگر میلز اور الاربیہ شگر میلز کے ملازمین کے نام پر پچیس عرب کے جالی بینک اکاؤنٹس کھولنے کی تحقیقات افائیہ کر رہی ہیں لوڈیاں مت ڈالیں رشتی دے دکھائیں ڈالر مزور ہو گیا روپیہ مزید کمزور ہو گیا حکومت کی جانب سے تمام ترقدمات کے باوجود روپیہ کی قدر میں کمی کا سلسلہ جواری امریکی ڈالر ملکی تاریخ کی بلند تارین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک پر امریکی ڈالر کے قدر میں چالس پیسے اضافہ ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ایک وقت میں قیمت خرید ایک سو اکتر روپیہ بچانس پیسے جبکہ قیمت فروغ ایک سو بہتر روپیہ بیس پیسے ہوگی برطانیہ میں پاکستان کے سابق سفیر واجد شمس الحسن لندن میں انتقال کر گئے واجد شمس الحسن دو سال سے بیمار تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کی جانب سے برطانیہ میں ہائی کمیشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دی واجد شمس الحسن کے انتقال پر بلاول بھٹو زرداری اور دیگر سیاستدانوں اور سوشل میریا صارفین نے دکھ کا اظہار کیا ماورہ حسین کی سالگیرہ کی تقریب کے ہر طرف چرچے ادھاکارہ سوشل میریا پر فرنڈ بن گئی پاکستان سمیت پروسی ملک بھارت میں بھی اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھانے والی خوبرو ادھاکارہ ماورہ حسین آج اپنی انتیسویں سالگیرہ منا رہی ہیں ماورہ حسین نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹراغرام پر اپنی سالگیرہ کی تقریب کی تصاویر شیئر کی جو چند گھنٹوں میں ہی وائرل ہو گئی ادھاکارہ اور موڈل مشال خان کو تضاب حملے کی دمکی ادھاکارہ نے یہ انکشاف انسٹراغرام پر پوسٹ کردہ سٹوری کے ذریعے کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہیر حلیمہ نامی خاتون کے نام سے بنے اکاؤنٹ نے ان پر تضاب پھینکنے کی دمکی دی ہے خاتون سارف نے کومنٹ میں سارفین سے ادھاکارہ پر تضاب پھینکنے کی بدل طلب کی اور ساتھ ہی مشال کو فاہش قرار دے دیا موسیقی